سائفر کیس میں ہائی کورٹ میں خصوصی عدالت کا دائر اختیار چیلنج ہونے کے باعث چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواستوں پر کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنین نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کی درخواست پر ان کیمرہ سماعت کی ذرائع کے مطابق پروسیکیوٹر کی جانب سے پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر اعتراض اٹھا دیا گیا عدالت نے پی ٹی آئی وکلاہ کا مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ میں آپ کی طرف سے جیل ٹرائل اور عدالتی دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے پہلے اس پر فیصلہ آنے دیں اس کے بعد زمانت کے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ زمانت کی درخواست واپس لے لیں ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ دائر کر دیں عدالت نے دونوں ملزمان کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنچوتھا نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دورانے سماعت جج نے ریمارکس دیئے کہ آئی ایم نوٹ دلاور آئی ایم دلیر وکیل سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پونے تین گھنٹے کی سماعت کا نچوڑ یہ ہے کہ سرکار اور مدعی کسی بھی صورت زمانت پر دلائل دینے کو تیار نہیں تھی اور میدان سے بھاگ رہی تھی پونے تین گھنٹے دلائل دینے کے بعد اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار اور جو مدعی ہیں جو ایف آئی اے اور انٹیریئر ہے وہ کسی بھی صورت اس زمانت کی اپلیکیشن پر آج دلائل دینے کے لیے تیار نہیں تھی اور میدان سے بھاگ رہی تھی جو کہ افسوسناک بات ہے وکیل نعیم حیدر پنچوتھا نے ویڈیو بیان جاردی کرتے ہوئے بتایا آپ کے افیشل سیکرٹ ایک عدالت اور اٹک جیل میں ٹرائل کے خلاف اسلامباد آئی کو دائر درخواست واپس لے رہے ہیں